نمسکر دوستو میرا نام اسوک سلمہ اور ایک ایسی سٹوری آپ کو آج بات کریں گے سٹوری کے ثروت کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہم اسفل کیوں ہیں اور لوگ سفل کیوں ایک راجہ ہوتے ہیں اور راجہ بولتے ہیں کہ اپنی پرجا کے اندر کہ کل صبح ندی کنارے آپ لوگ پہنچو اور کل آپ کو میں جو اس ندی کو پار کر دے گا میں اس آدمی کے ساتھ اپنی لڑکی کی سادھی کر دوں گا اور آدھا راج پاٹ دے گا سب لوگ گاؤں کے لوگ ایک دم تیار ہو کے صبح صبح اور ندی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں ندی کے کنارے پہنچتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ندی کے اندر بہت سارے مغرمچ پڑھے گا اب مغرمچوں کو دیکھ کر کے کسی بھی آدمی کی حمد نہیں ہوتے کہ اس کے اندر وہ پہنچ کر کے اس کو پار کرے سارے لوگ وہاں سوچ رہے ہوتے ہیں اگر جندگی سے تھوڑی نہ پیاری ہے کوئی چیز نہیں نہیں یہاں سے تو بچیں گے نہیں یہ تو ہمیں چھوڑی نہیں سکتے یہ تو کھا جائیں گے جندگی چلی جائے گی نہیں میں نہیں پہنچا ہوں میں نہیں پہنچا ہوں سب لوگ اپنا ایسے جب گھسر پھسر اتنا چالو کر دیتے ہیں تب ہی کوئی آدمی ایک دم سے پہنچتا ہے پکڑنا چاہ رہا ہے وہ ادھر سے پکڑنا چاہ رہا ہے لیکن وہ بچتے بچاتے کبھی نیچے پانی میں کبھی اوپر کبھی اچھلے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے پوری دیر مقصد کے بعد میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ پار کر جاتا ہے جب وہ پار کر جاتا ہے اب وہاں پر وہ سارے گاؤں والے پہنچ جاتے ہیں ارے یار بہت بڑھیا ہوا تیرے کو تو راجپاٹھ مل جائے گا تیرے کو تو لڑکی دیکھ کتنی سندر کرنیا ہے راجہ کی لڑکی سادھی ہو جائے گی اور اب تو تو راجہ بن جائے گا تو راجہ پوچھتا ہے راجہ بولتا ہے بتاؤں ان کو کیا چاہیے آزا راجپاٹھ لینا ہے کہ سادھی کر کے سارا کچھ لینا ہے سب کچھ تمہارا پوچھا بندہ بولتا ہے نہیں مجھے وہ کچھ نہیں چاہیے اور کیا چاہیے بتاؤں تو مجھے یہ بتاؤں مجھے اندر ڈھکا کس میں مانا اس بندے میں کسی نے ڈھکا مانا وہ ڈھکے والے کو دونے گا یہ جو اسٹوری ہے اس کا سمجھانے کا تات پر صرف ایک یہ ہے کہ ہمارے جیون میں جب ہم کسی بھی پوزیٹیو کام کو کرنے کے لیے جاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے جاتے ہیں سکھلتا کی طرف جاتے ہیں یا کسی نئی اپورچوٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت سارے مگرمچ ہمارے پیشے پڑے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں یہ نہ ہوا تو یہ ہو گیا تو میرے گھر والے کیا کہیں گے پڑوس والے کیا کریں گے رسدار کیا سوچیں گے وہ کیا سوچے گا یہ کام خراب ہے یہ تو بیکار ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا یہ سب کیا ہیں یہ مگرمچ ان مگرمچوں کا سامنا ہمیں کرنا ہے جو آدمی ان چیزوں کا سامنا کر لے گا ان بھگر مچھوں کا سامنا کر لے گا وہ آدمی جیون میں سفل ہو سکتا ہے وہ سفلتا کی طرف ہو جا سکتا ہے ہر ایک آدمی کو سنگڑس کرنا پڑتا ہے اور ہر بزنس کے اندر سنگڑس کرنا پڑتا ہے کوئی بزنس دیکھ لو آپ ہر بزنس کے اندر سنگڑس ہے کسی بزنس میں پیسے کا سنگڑس ہے پیسہ لگائے جاؤ کسی میں کسی چیز کا سنگڑس ہے یہاں پر نیٹو مرکیٹنگ کے اندر کوئی سنگڑس نہیں ہے صرف یہی ایک سنگڑس ہے کہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں وہ ساید منع کر سکتے ہیں اور کوئی سنگڑس نہیں ہے اگر اسی چیز کو ہم دیکھ کر کے اور اس کے اندر محرد کرتے رہے ہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں کمپنی میں نام کما سکتے ہیں اور جیس دن آپ گاڑی مکان دکان سب یہاں سے بنا لوگے تب یہ سارے جو مگرمچ ہیں یہ آپ کے صحیح ہوگی ہیں تو اگر آپ کو میری یہ بات اسٹوری کے تھرو صحیح سمجھ میں آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں